میں نے ایک مولوی کا بیان پڑھا اس نے یہ کہا اس نے یہ بیان دیا کہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب سوریہ ستارہ طلوع ہوگا تو دنیا میں سے سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی تو یہ جو کورونا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا پھر اس نے یہ کہا کہ سوریہ ستارہ طلوع ہوگا بارہ مئی کو یہ میں نے وارڈ سیپ پر ایک مولانا صاحب کی تقریر کی تھی یہ ساری تقریر غلط ہے لیکن آج میں نے ایک بڑے حضرت کا حضرت مفتی شعب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم بینگلور میں ہوتے ہیں اور ایک مللسے کے مختمی میں ہیں اور جلال آباد کے جو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے ان کے خلیفہ ہیں بہت مضبوط جید علم ہیں ان کا میں نے ایک بیان پڑھا انہوں نے بھی کھیشتان کر کے یہی بات کہنے کی کوشش کی ہے کیونکہ حدیث تو جو بخاری مسلم میں حدیث ہے بخاری میں تو حدیث نہیں ہے مسلم میں حدیث ہے اس کے لئے فلاں کتاب میں اور فلاں کتاب میں اور اترتے اترتے ابن عقیل کی کتاب زعفہ تک چلے گئے اور وہاں سے روایت اللہ کر کے انہوں نے بھی یہ ثابت کیا کہ سوئی ایسی طرح جب نکلتا ہے تو دنیا کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں لہذا قورونا بھی ختم ہو جائے گا یہ بڑے آدمی کی بات ہے لیکن یہ بھی غلط ہے وہ جو مولانا صاحب کا بیان میں نے پڑھاتا تھا تو تو معلوم نہیں کون تھے وہ تو غلط تھی یہ بھی غلط ہے کس کو سمجھو اچھی طرح سے حدیثوں میں کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر عام نظر آتی ہیں مگر حقیقت میں وہ خاص ہوتی ہیں اور بعض حدیثیں جو خاص ہوتی ہیں وہ حقیقت میں عام ہوتی ہیں قرآن میں بھی ایسا ہے اور حدیثوں میں بھی ایسا ہے انداز بیان خاص ہے اور مراد عام ہے سوئیہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے یہ حدیث بظاہر عام ہے اور یہ جو مولانا صاحب ووٹس ایپ پر تقریر کر رہے تھے انہوں نے جو استدلال کیا اور حضرت مفتی صاحب نے جو استدلال کی اپنے فتوے میں اپنے مضمون میں اس کو حدیث کو عام کر کے دنیا سے ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے اور بائی بارہ مئی تو ہر سال آتی ہے تو کیا بارہ مئی کے بعد میں سب ڈاکٹروں کے دواخانے بن ہو جاتا ہے کہاں دکت دوانا ساری بیوانیاں ختم ہو جاتی ہے یہ تو بداہت کے خلاف ہے یہ تو حدیث الفاظ عام ہے لیکن مراد خاص ہے وہ خاص کیا ہے مسلم شریف میں جہاں یہ حدیث ہے وہاں یہ مضمون ہے کہ مدینہ کے لوگ فل بیچا کرتے تھے اور فل بھی ہر فل نہیں امرود آم نہیں صرف خجور خجور کے فل بیچا کرتے تھے جب فول آ جاتے تھے وہ شروع شروع میں ابھی فل ابھی فل نمودار بھی نہیں ہو اور بیچ دیتے تھے پھر فلوں میں خجوروں میں بیماری آتی تھی تو بعد میں پھر جھگڑے ہوتے تھے خریدار کہتا تھا کہ مجھے آمدنی نہیں ہوئی مالک باق کا مالک کہتا تھا کہ میں کیا جانوں تیری آمدنی ہوئی یعنی لاؤ میرے پیسے یہ جھگڑے بہت حضور کے خدمت میں آئے تو حضور نے لوگوں سے کہا مشورہ دیا وہ بھی مسئلہ نہیں بخاری شریف میں حضرت زیدن نے ثابت کی روایت ہے کہ حضور نے کل مشورہ کے طور پر فرمایا کہ جب تم جھگڑوں سے باز نہیں آتے تو بدو و سلا سے پہلے خجوریں بیچوئی مت بدو و سلا کا مطلب خجوریں کار آمد ہو جائے خجور جب درخت براتی ہے تو پہلے ہرے رنگ کی ہوتی ہے جو گاس کا رنگ ہوتا اسی رنگ کی ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں یا تو پیلی پڑتی ہے یا سرخ ہو جاتی ہے اب جب پیلی پڑ گئی یا سرخ ہو گئی اس وقت اب بیماریاں نہیں آئے گی اب کار آمد ہو گئی اب کھانا چاہیں تو کسیلی تو لگے گی مگر کھا بھی سکتے ہیں جیسے عام ہوتا ہے ابھی کچھا ہوتا ہے تو لا کر کے اس کو کچمبر بناتے ہیں چٹنی بناتے ہیں کھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو ایسے خجور بھی کھانے کے قابل ہو جاتی ہے اگر تو کچھ بہت مزیدار تو نہیں ہوتی تو حضور نے فرمایا کہ کار آمد ہونا جب تک ظاہر نہ ہو اس سے پہلے مت بیچو اور یہ بھی مشورہ تھا مسئلہ نہیں تھا اسی سلسلے کی یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شرعہ ستارہ طلوع ہو جائے تو اب بیماری ختم یعنی کھجوروں کے بیماری آتی تھی وہ ختم ساری دنیا کی بیماریاں مرد نہیں یہ خجوروں کی بیماریاں ختم لہذا سرعہ ستارے کے بعد میں پھر اب بیچ سکتے ہو خجوروں کو بیچو اور وہ سرعہ ستارہ ستارہ طلوع ہونے کا کیا مطلب ہے سرعہ ستارہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ستاروں کا یہ گلچہ ہے ننگی آنکھ سے وہ سب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سارے ستارے ایک ہیں حالانکہ ایک نہیں ہیں اگر خرد بین و دور بین سے دیکھیں گے تو ہر ستارہ علیہ ورہ نظر آئے گا اور یہ ستارے زمین سے سب سے زیادہ دور ستارے ہیں کہتے ہیں کہ زمین سے بہت دور ستارے ہیں یہ یہ جو سوئیہ ستارہ ہے یہ تو ہر دن طلوع ہوتا ہے زمین گول ہے یا آسمان گھومتا ہے دنوں میں سے کوئی بھی گھومتا ہے کہ کون گھومتا ہے زمین گھومتی ہے آسمان گھومتا ہے چھوڑو اس بحث کو بہرحال ہر سیارہ اور ہر ستارہ روزانہ طلوع غروب ہوتا ہے جیسے سورج کا روزانہ طلوع غروب ہوتا ہے چاند کا طلوع غروب ہوتا ہے جیسے ہر ستارے کا طلوع غروب ہوتا ہے تو سرئیہ ستارہ بھی روز تلو ہوتا اور غلو ہوتا ہے پھر تلو ہونے کا کیا مطلب دونوں تلو ہونے کا مطلب یہ کہ یہ فجر میں صبح سادق کے بعد جو سورج نکل آتا ہے یا اس کی روشنیں نکل آتی ہیں پہلے اس کے بعد یہ ستارہ ظاہر ہوتا ہے تلو ہوتا ہے لیکن ستاروں کی ربطاریں الگ الگ ہیں کوئی آگے کوئی پیشے جیسے چاند کی رختار سورج کی رختار آگے پیشے ہوتی ہے اسی طریقے سے جب یہ صبح سادق کے بعد تلو ہو جائے اور ابھی سورج کی روشنیں نہیں آئی تو اس وقت یہ چونکہ بہت دور ہے دھندلا سا یہ ستارہ ہے سرئیہ تو ننگی آقصہ تو نظر بھی نہیں آتا لیکن جب اندھیرہ رات میں اس صبح سادق کے بعد اندھیرہ ہوتا ہے اس وقت یہ تلو کرے تو نظر آئے گا کہ دیکھو یہ سوریہ ستارہ نکلا اور پھر سورج کی روشنی بعد میں ہوگی اور سورج تلو بعد میں ہوگا تو جب یہ سورج سے پہلے تلو ہو تو اب خجوروں کی بیماریاں ختم اب خجوریں بیچو یہ حدیث شریف کا مطلب ہے اور میں نے کہا کہ یہ تو بدی بات ہے بارہ مئی تو ہر سال آتی ہے اور ستارہ یہ اس دن ہر سال تلو ہوتا ہے پھر اس کے بعد کہاں دنیا میں سے ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور کہاں سارے ڈاکٹرس ہو جاتے ہیں اور کہاں سارے دوائیں دوائیں بن ہو جاتے ہیں یہ تو خجوروں کے تعلق سے یہ حدیث شریف ہے اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے جس انداز سے مضمون کو لکھا ہے وہ محدثانہ طرز نہیں محدثانہ طرز یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث شریف ہے اور اس کے لئے اگر آپ کو فنے اگر آپ کو کوئی مطابع چاہیے تو مطابع بھی کم سے کم اس اصل حدیث کے برابر کے درجے کا مطابع چاہیے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے اور حدیث کی شرح میں بھی یہی ملہوظ رہنا چاہیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور دوسری کتابوں میں الفاظ بدلے ہیں تو ان کی سندے بھی کم سے کم مسلم شریف کے درجے کی ہو فنے اعتبار کے روح سے گئی گزری پانچمیں درجے کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں حدیث کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے ذریعے سے پہلے درجے کی کتابوں میں جو حدیث ہے ان الفاظ کی شرح کرنا یہ صحیح نہیں تو یہ ایک دوسری بات ہے کورونا بیماری کب ختم ہوگی اللہ جانے کب ختم ہوگی